اسلام علیکم آج میں بناوں گی بیف کوفتے یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سے کوفتے کیسے بنائے جاتے ہیں آدھا کلو بیف کا گوشت اسے میں نے اچھی طرح دو لیا ہے اس کی جو چربی ہے وہ نکال لیں گے وائٹ والی چربی پھوری نکال لیں گے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار لیں موسیقی 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 گوشت کو میں نے کٹ لیا ہے یہ گائی کا گوشت لیا ہے میں نے لسنڈا لیں گے یہ پیاز لیا ہے میں نے اسے بھی کٹ لینا ہے پیاز کو آپ کا دکش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چار پانچ چھوٹی چھوٹی سا بج میٹچے چاہی کو ہ變 کر ڈال جوارک چاہیا ہمارے لے کھوٹی سکتے ہیں موسیقی موسیقی اچھی طرح میں نے چوب کر لیا موسیقی موسیقی آدھا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ بسی ہوئے لال مرچ مرچ اور نمک اپنی صاحب سے ڈال لینا آدھا چمچ ہلتی پورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ مٹھا سوڈا جسے آپ بیکنگ پورڈر بولتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک چمچ میدہ بھی ڈال لینا ہے اسے دوبارہ مکس کر لیں گے میدہ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کے کوپتے تیار کر لیں گے میدہ میں نے اس لئے ڈالا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اسی طرح اس کے بول بنا لینا ہے اس کا بہت ہی سان طریقہ ہے ہماری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کرنا اور میرے چینل کو سکرائب کرنا سب کے میں نے کوپتے تیار کر لیے اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں جلے کو آن کر لیں گے ایک کپ آئل ڈال لیں گے آئل کو ہلکا سا درم کر لیں گے آئل ہمارا درم ہو چکا ہے اب اس میں کوپتے ڈال لیں گے اسے اٹھا لیں گے اسے نہ میں نے آدھا میٹھ تک پکا لیا ہے اسے ہلکا سا برون کرنا ہے اس میں میں نے مٹھا سوڈا ڈالا تھا اسے کوپتے ہمارے بہت اچھے ہو جائیں گے اسے ہلکا سا برون کرنا ہے اسے ہلکا سا برون کرنا ہے کوپتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اسے باہر نکال لیتے ہیں کھلے کو بند کر لیتے ہیں آئل کو میں نے کم کر لیا ہے زیرہ ڈال لیں گے ایک پیاز ایک منٹ تک اسے پکا لیں گے اسے ہلکا سا برون کرنا ہے پیاز ہمارا ہلکا سا برون ہو چکا ہے ایک چم چدر کا پیس ڈال لیں گے اسے بھی آدھا منٹ تک پکا لیں گے دو ٹماتر اس کو میں نے بریک بریک کٹ لیا اسے پکا لیں گے اچھی درہ مکس کر لیں گے ٹماتر ڈال کے ٹین منٹ تک پکا لیں گے ٹماتر سوٹ ہونے تک پکا لیں گے ٹماتر ہمارے سوٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے میں نے اس طرح مکس کر لیا ہے اب اس میں مسالے شامل کر لیتے ہیں ہادی چھوٹی چمچی نمک ڈال لینا ہے ہادی چھوٹی چمچی لال میٹھ ڈال لینا ہے ہادی چمچی حلدی پورڈ ہادی چمچی سکادنیاں ہادی چمچی پیسا ہوزیرہ پانچھے سبز میرچے ڈال لینا ہے مسالم کو ڈال کے آدھا منٹ تک پکا لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ایک منٹ تک دوبارہ اسے پکا لینا ہے مارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے ایک منٹ تک میں نے اسے پکا لیا ہے اب اس میں کوفتیں شامل کر لیں گے اسے بھی دو تین منٹ تک پکا لیں گے ایک پیالی پانی ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے دا سمنٹ کے لیے کور کر دیں گے ہلکی آنچ پر دا سمنٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کوفتیں ہمارے بہت ہی اچھے بنے ہیں چلے کو بند کر دیں گے اسے نیچے اتار لیں گے گائے کے گوشت کے کوفتیں ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں ہماری ویڈیو پسندہ ہے شیئر لائک کریں اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں اچھا خدا حافظ اچھا Vice بے جم plano لے